فرحان منحاج کا سلام ہو پاکستان پیپلس پارٹی نے آنکھ مچولی کا کھیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شروع کر دیا ہے آصف علی زرداری نے اپنا وہ سیاسی بصیرت کہہ لے یا پاکستان کے نظام کو وہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں اس طرح کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے دوسری جرب کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جیسے پاکستان پیپلس پارٹی کے خلاف ایک ٹریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے پاکستان پیپلس پارٹی کے کچھ عراقین کو جہاز سے افلوڈ کیا گیا ہے سندھ میں سے کابینہ کے ایک شخص کے اوپر کے گھر پہ چھاپا لگا ہے ان تمام کارواجی کے بعد اور پاکستان پیپلس پارٹی نے اس کا برپور جواب بھی دیا ہے اور ایک پیغام خاموش پیغام بھی دیا ہے اس پر ایک تفصیلی گفتگو کریں گے اور اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں نگران حکومت کے سیٹ اپ کے بعد ایک ایسا معاملہ شروع ہو گیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی اور اس نگران حکومت کس طرح عوام کی آنکھوں میں دھوکہ دہی کے ساتھ ایک کام کرنے جاری ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آنکھ مچولی شروع کی ہے وہ کس طرح ہے پاکستان پیپلس پارٹی کی ایگزیکٹیب کونسل کا جلاس ہوا اور ایگزیکٹیب کونسل کی تصویر جب میڈیا کو جاری کی گئی اور خاص طرح پر ویڈیو فوٹیجز جب میڈیا کو جاری کی گئی تو اس بات کا خیال رکھا گیا اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ ہر تصویر میں اور ہر فوٹیج میں جناب اعتزاز ایسن ایدوکیٹ اعتزاز ایسن کی تصویر ایدوکیٹ اعتزاز ایسن که کو گفتگو کرتے ہوئے اور ان کو بیٹھے ہوئے اور ان کو پاکستان پیپرس پارٹی کے علاقین کے جانب سے غور سے سنتے ہوئے لازمان دکھایا جائے یعنی پاکستان پیپرس پارٹی نے باقیدہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا ہے کہ بریسٹر اعتزاز احسن ہمارے اگزیکٹیف موسیل کے اجلاس میں بیٹھے ہیں نہ صرف بیٹھے ہیں بلکہ وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں نہ صرف گفتگو کر رہے ہیں بلکہ مختلف امور پر پاکستان پیپرس پارٹی کی سینئر قیادت کو وہ مائل بھی کر رہے ہیں قائل بھی کر رہے ہیں اور پاکستان پیپرس پارٹی کے علامی کے بعد جو اگزیکٹیف تمیٹی کا جلاس کے بعد جو علامیہ ہوا جو مرکزی پاکستان پیپرس پارٹی کی وال پالیسی تھی جس میں انہوں نے نوے روز کے اندر آئینی مدت میں الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن ہر فورم پر آواز اٹھانے اور اس کا متعاروہ کرنے کا آدھا کیا بلکہ اگر اس کی خلاف ورزے پر تحریک چلانے کا اندیہ بھی دیا یعنی پاکستان پیپرس پارٹی نے اعتزاز حسن کو اگزیکٹیف کونسل کی اجلاس میں بٹھا کر بعد میں پاکستان پیپرس پارٹی نے نوے روز کے اندر الیکشن ہونے کا مطالبہ کر کر اور باقیدہ جب شریل ایمان نے پریس کانفس کی تو اس نے اس بات کا بھی میڈیا کے ساتھ ذکر کیا گیا جب ہم سے مشترکہ مفادات کونسل میں جب مرزم شماری کے سنگنیچر ہو رہے تھے اور اس پر دستخط ہو رہے تھے تو اس بات کا یقین دلائیا گیا تھا کہ جو الیکشن ہوگے یہ جو تمام عمل ہو رہا ہے یہ الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوگا اور نوے روز کے روز الیکشن ہوں گے اور دوسری طرح پھر شریل رحمان نے جو حالیہ میں گائی ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی یہ بڑی سخت گفتگو کی اس طرح باقیدہ پاکستان پیپرس پارٹی نے جو سولہ ماہ کی شمار شریف حکومت کی کارکردگی تھی اس سے خود کو دور رکھا ہے باقیدہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتزاز حسن جو کہ عمران خان کے قریبی علکوں میں شامل سمجھ جاتے ہیں جو بلٹی کورس میں جو سویلین کے مقدمات چل رہے ہیں نو مئی کے حوالے سے اس کے خلاف پٹیشنر ہے یعنی کہ فوجی عدالتوں کے خلاف پٹیشنر پاکستان پیپرس پارٹی کی اگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے نہ صرف گفتگو کر رہے تھے بلکہ اپنے موقف پہ تو اپنی پارٹی قیادت کو اور دیگر پارٹی رہنماوں کو قائل کر رہے تھے اس کی ویجلز آئی ہیں اور یہ سیبنشمنٹ کو باقیدہ پاکستان پیپرس پارٹی نے پیغام دیا ہے دوسی طرح نطیف خوصہ بھی عمران خان کا مقدمہ بڑے انہماد کے ساتھ بڑی جرت کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ لڑ رہے ہیں نہ صرف اس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں بلکہ وہ بابنگ دوہل وکلا کو عمران خان کے مقدمات میں ہونے والی جو عدالتی ناانصافی ہے اس پر یخجہ بھی کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کچھ خفیہ طاقتور ہاتھ ہیں اور اس طاقتور ہاتھ کے خلاف وہ باقیدہ وکلا کو کٹھا بھی کر رہے ہیں بارہا ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان پیپلس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں آسف علی زرداری کے قریبی رفقہ میں شامل ہیں تو انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ میں بلاول مٹو زرداری کا کوئی غلام نہیں ہوں میں ایک بات بارہا اپنے ویلکس میں کہہ چکا ہوں میں یہ پیغام آپ کو دے چکا ہوں میں یہ خبر آپ کو دے چکا ہوں یہ میں بات بڑے وصوق سے کہہ چکا ہوں جبکہ جب سینئر تجزہ کار اس بات کا اندیہ دے رہے تھے خبریں یہ چل رہی تھے کہ پاکستان پیپلس پارٹی اعتزاز حسنو لطیف قوصہ سے فاصلہ کر رہی ہے میں نے یہ کہا تھا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ دونوں شخص پارٹی سے مخلص ہیں یہ دونوں شخص پاکستان پیپلس پارٹی ان کے خون میں بہتی ہے کچھ بھی ہو جائے ان کا اختلاف ہو سکتا ہے ان کی پالیسیز میں اختلاف ہو سکتا ہے پاکستان پیپلس پارٹی سے اختلاف نہیں کر سکتے جس کی میری اس خبر کی صداقت ایساکٹی فونسل کے جلاس میں اعتزاز حسن کے بیٹے ہونے سے آیا اعتزاز حسنو لطیف قوصہ پاکستان پیپلس پارٹی کی لائف لائن ہے اور پاکستان پیپلس پارٹی نے باقیدہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے پاس اعتزاز حسنو لطیف قوصہ جیسے سیاستدار بھی موجود ہیں صرف شرجیل میمن جیسے سیاستدار موجود نہیں ہیں ہم اگر اپنی پالیسی کو شفٹ کیا اعتزاز حسنو لطیف قوصہ کی طرز پر تو آپ کے لئے پریشانی ہوگی ہے اگر ہم نے پالیسی ہماری شرجیل میمن کی رہی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شرجیل میمن کی پالیسی بھی رہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ دیل کریں اور صرف شریف خاندار کے ساتھ دیل نہ کریں یہ پاکستان پیپلس پارٹی نے اگزیکٹیو کونس کے جلاس میں خاموش بیغام اسٹیبنشمنٹ کو پہنچا دیا ہے اور اسٹیبنشمنٹ نے اس کا کیا جواب دینا ہے اس طرف دیگر خبریں آ رہی ہیں اسنات ملک نے ایک ویلوگ میں یہ کہا ہے کہ تریس کے قریب ایسے افراد جن کا قریبی تعلق پاکستان پیپلس پارٹی سے تھا اس کو جہاز سے افلوڈ کر دیا گیا ہے اگزیکٹیو کنٹرول لسٹ میں ایسے نام شامل کیے گیا ہیں جو پاکستان پیپلس پارٹی کے قریب ہیں یعنی آسیم علی زرداری کے قریبی ہیں دوسری طرف انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ مکیش چاولہ صاحب جو پندرہ سال سے ایکسائز کے صبح وزیر ہیں ان کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے ان پر چھاپا مارا جا رہا ہے اور یہ خبریں ملک کی جاری ہے ان کے پاس اربو روپے کی غیر قانونی ذرائع آمدن جو اس کی پیسے ریکاور ہوئے ہیں اور ریکاور ہو رہے ہیں جس کی طرف بہت سے ایبی جاوے صاحب ہیں جو کہ جالی اکاؤنٹ کیس میں آسیم علی زرداری کا ارساد ہے ایک طرف جالی اکاؤنٹ کیس ختم ہو گیا اس طرف ان سے جوڑے افراد کو گرفتار کی جارہا اور ایف آئی ایک انکوائری کی جارہا یہ ایک ٹراما رچایا جا رہا ہے پاکستان پیپلس پارٹی کے خلاف دیگر جو پاکستان پیپلس پارٹی کے خلاف کریک لاؤن کی جتنی خبریں جو صحافی دے رہا ہے اس کا تعلق شریف خاندان اور بریم رواز گروپ سے قریبی ہے اس پر بھی یہ نظر آتا ہے کہ جیسے کہ پاکستان پیپلس پارٹی سے یہ مطالبہ کیا ہو کہ اگرہ ٹارگٹ آپ کا پاکستان پیپلس پارٹی ہونا چاہیے برحال اس طرف اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی جانب سے جو پاکستان پیپلس پارٹی کے ساتھ کھیل کھیل جارہا ہے اس کے جواب میں پاکستان پیپلس پارٹی نے اپنی گیم کا آغاز کر دیا ہے اور انہیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہماری پالیسی اعتزاز حسن و لطیب کو ساکی پالیسی پر شفٹ ہو سکتی ہے دوسری جناب پاجلے کے مہنگے بیلوں کے بعد پاکستان میں احتجاج پھوٹ احتجاج شروع ہو گیا ہے باقیدہ بیلوں کو پڑا جا رہا ہے ہیسکو کے جو ہمارے واپڑا کے اہلکار ہیں واپڑا کے آفیسیز ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئی ہیں تمام واپڑا اہلکاروں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ احتیاط کے ساتھ کام کریں کسی کے ساتھ مزید الجے نہ اور کسی کے ساتھ مزید لڑائی اور چھکڑے کا مہنگ سے چامل نہ ہو آفیسیز کی رفعظت کے لیے پولیس کو لیٹس لکھے گئے ہیں آفیسیز کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی گاڑیوں پر نمبر پلیٹس وہ سرکاری نمبر پلیٹس استعمال نہ کریں اس طرف ایک خوف پاپڑا اہلکاروں میں پایا جاتا ہے دوسری طرف عوام بیچین ہے عوام کا سبر جواب دے چکا ہے اس پر نگرہ وزیراعظم جناب انوارالحاق کاکر صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا کہ اس حوالے سے ایک کابینہ کا اجلاس پلایا جا رہا ہے اور اس پر مشاوت ہوگی اور اس پر ریلیف دینے کی کوشش کی جائے گی جبکہ قانون اور آئین کے مطابق جو پاکستان ممروچہ آئین اور قانون ہے جو ہماری نگرہ حکومت ہے وہ طویل مدتی فیصلے نہیں کر سکتی انہیں تین ماہ کے اندر رہنے والے فیصلے جو تین ماہ تک روز مرہ کے معمول کے مطابق فیصلے ہوں اس ہی کو وہ اوکے کر سکتی ہے اس ہی کی منظوری دے سکتی ہے دوسری طرف یہ خبر نگرہ حکومت کے پلیٹ فارم سے یہ پارل کی گئی کہ ستر میں گری سترہ سے لے کر 21 گریٹ تک کے وابدہ کے افسران کی مفت یونٹ ختم کیے جا رہے ہیں اس خبر کو بھی پارل کیا کروایا گیا لیکن یہ خبر بھی اسی طرح ایک سوال یہ نشان تھی کہ جب نگرہ حکومت کے پاس طویل مطابق فیصلے کرنے کا اختیار موجود نہیں ہے تو وہ یہ ایک اتنا بڑا فیصلہ بنیادی فیصلہ کس طرح جو ملازموں کے حقوق کے ایکس کے حوالے سے ہے اس پر کس طرح تبدیلی کر سکتی ہے اور کب تبدیلی لاسکتی ہے بغیر متخیب اسمبلی کے بغیر متخیب عوامی میڈٹ سے صرف تین ماہ کے لیے آئی ہوئی آئین مدت میں تین ماہ کے لیے آئی ہوئی حکومت پھر بعد میں وہ بلے طاقت کے ذریعے یا ڈرامے کے ذریعے یا قانون اور آئین کی بھند کو توڑ کے وہ ایک سار یا دو سال رہے ہیں برحال نگرہ حکومت انوالوں لاکھ کاکڑ کے ڈرامے شروع ہو چکے ہیں عوام کے اندر مہگائی کو برداشت کرنے کا جو پیمانہ سا وہ لبریس ہوتا جا رہا ہے آگے پی فس سپٹرمبر آنے والی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں یقینی اضافہ ہوگا کیونکہ جو ڈالر کی قیمت ہے وہ تین سو کی نفسیاتی حد عبور کر کے تین سو ایک روپیہ ہو چکا ہے اور جو ہماری پہلی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا تب ڈالر دو سو نوے کے قریب تھا یعنی گیارہ روپے پھڑ چکا ہے اور ان گیارہ روپے کے بڑھنے سے جو ڈیفرس ہے اس میں اضافہ ہوا ہوگا اور یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اس پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے مزید مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا ایک مہنگے بجلوں کے بجلی کے بلوں کے نیچے دبی قوم پھر پیٹرول کے نیچے دبی قوم پھر اس کے بعد اس سے اشیاء خوندنوش کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوگا اس پر قوم کیا ریاکٹ کرے گی اور سلیکشن کا نگرہ حکومت کیا جواب دے گی آگے آنے والے بڑے مشکل بھی ہوں گے اور بڑے ٹرنک پوائنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ملک کے اندر ایک انتشاق کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے اس تمام کو سبالنے کے لیے کوئی بھی کہیں بھی کسی جگہ پہ یہ نظر نہیں آرہا کہ سٹیک ہولڈر اس کو سنجید کی سے گوھر کر رہے ہیں بلکہ سٹیک ہولڈر کی جانب سے تو عجیب عجیب تماشی کیے جارہے ہیں